بابیدہ جی کی انہوں نے اپنی سکولنگ آکسفورڈ موڈل سینئر سیکنڈری سکول کانپور سے کی ہے اور انہوں نے اپنی گریجویشن یونیورسٹی آف ممبئی سے کی ہے انگلیش ڈپارٹمنٹ میں مونمون کو بچپن سے ہی ممکری کا شاک تھا اسی لیے وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ناٹکوں میں بھی حصہ لیا کرتی تھی اور ان کی ایکٹنگ کے قارن انہیں بچپن میں کئی سارے ایوارڈز بھی ملے تھے مونمون دتا پیشے سے ایک ایکٹرس اور موڈل ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں مونمون دتا کے کیریئر کے بارے میں مونمون دتا نے اپنے کیریئر کی شروعات 2004 میں کی تھی ڈراما سیریل ہم سب باراتی سے اور اس سیریل میں انہوں نے میٹھی نام کا کردار نبھایا تھا لیکن ان کے پہلے ڈراما سیریل نے انہیں ایکٹنگ کی دنیا میں کوئی پہچان نہیں دلائی اس کے بعد انہوں نے اپنا لکھ آزمانے کے لیے اپنے قدم بولیڈ کی اور بڑھائے اور انہوں نے 2005 میں اپنا بولیڈ ڈیبیو کیا فلم ممبئی ایکسپریس سے لیکن اس فلم میں بھی ان کو کوئی پہچان نہ مل سکی اس کے بعد 2006 میں انہوں نے پھر سے اپنا لکھ آزمایا بولیڈ میں فلم ہالیڈے کے ساتھ لیکن یہ فلم بھی باکس آفیس پر بری طرح پٹ گئی اس کے بعد دو سال تک ان کو کوئی بھی کام نہیں ملا انہوں نے خود اپنے ایک انٹیویو میں کہا تھا کہ کئی کئی بار میرا من کرتا تھا کہ میں ایکٹنگ کی دنیا کو چھوڑ کر کچھ آل ٹرائے کروں لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور دوستو کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے اگر وہ ایکٹنگ چھوڑ دیتی تو آج ہم ببیدہ جی سے کبھی نہیں مل پاتے ان کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ 2008 میں آیا جب انہوں نے تارک مہتا کا الٹا چشمہ میں ببیدہ جی کا کردار نبھایا اور اس ڈراما سیریل نے ان کے کیریئر کو چار چاند لگا دیئے اور یہاں سے انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا دوستو اگر آپ کو ببیدہ جی یا پھر تارک مہتا کا الٹا چشمہ پسند دے تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں منمندتہ کے ایوارڈز کے بارے میں منمندتہ کو کئی سارے ایوارڈز مل چکے ہیں بیسٹ فیمل ایکٹرس کی کیٹیگری میں ان کے سیریل تارک مہتا کا الٹا چشمہ کے لیے اب چلی دوستو آپ کو ملواتے ہیں منمندتہ کی فیملی سے دوستو منمندتہ اپنی فیملی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی نہ سوشل میڈیا پر اور نہ ہی انٹرویوز میں لیکن پھر بھی یہ ان کی کچھ فیملی فٹوز ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں ببیتا جی کی انکم کے بارے میں ببیتا جی تارک مہتا کا الٹا چشمہ کا ایک اپیسوڈ کرنے کے دو لاکھ روپے چارج کرتی ہیں ان کی زیادہ تر انکم ان کی برینڈ انڈوسمنٹ سے آتی ہے جن کے وہ تین لاکھ روپے چارج کرتی ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں ببیتا جی کی نیٹ ورث کے بارے میں دوہزار بیس کے حساب سے ان کی نیٹ ورث ہے بیس کروڑ روپے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں منمندتا کے گھر کے بارے میں منمندتا اپنی ماں کے ساتھ ممبئی کے ایک فلیٹ میں رہتی ہے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کچھ جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں ببیدہ جی کی کارڈز کلیکشن کے بارے میں ببیدہ جی کے پاس ایک انوہا کرسٹا کار ہے جس کی پرائز ہے چوبیس لاکھ روپے ببیدہ جی کے پاس ایک سویفٹ ڈیزائر بھی ہے جس کی قیمت ہے نو لاکھ روپے تو یہ تھی ببیدہ جی کی لائف سٹیل ویڈیو اگر آپ ببیدہ جی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکسٹ ویڈیو کس ٹی وی ایکٹرس پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ موسیقی